شنی کے دربار میں اپنا شیج دھکانے آئے ہیں دونوں ہاتھ اوپا کریں گے جو لوگ شنی دیو کا اپنے دنے بس آتے ہیں شنی دیو اس کے گھر ضرور آتے ہیں اور جو لوگ شنی دیو کا اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ اوپا کریں گے تعلی کے ساتھ آہا یابن آکشے آسو چلکی رہے آکشے آسو چلکی رہے تیرے چرنوں میں یہ تڑپ رہے میرے سوابی تیرے چرنوں میں یہ تڑپ رہے ان کو چھو کر پاول کر مجھ کو چھو کر آون کر دے مجھ کو بھی داتا سدا سہاگن کر دے مجھ کو بھی داتا سدا سہاگن کر دے جو شنی کو شکرو سمجھتے ہیں ان میں خود میں دوش ہوتا ہے کمی خود کی دوش شنی کو کمال ہے شنی کمی شدرو نہیں شنی ہمیشہ بھلا ہی کرتا ہے یہ تمہاری کرنی ہوتی ہے جو تمہیں غلط دکھاتی ہے کمال ہے شنی ایک ایسا روپ ہے ایک ایسا سبق ہے جو عبادت کرنے کا صحیح سلیقہ سکھاتا ہے کہ جب اس کے دربار میں کوئی جاتا ہے تو آپ دیکھیں شنی غصے میں نہیں مسکراتا ہے کہ کہ تو ہستا ہوا اگر آیا ہے اگر میں مسکراؤں گا تو تو بھی مسکراتا ہوا جائے گا یہ شنی کا آنیشہ جتنے لوگ یہاں بیٹے ہیں شنی دربار میں سائنی دربار میں ماں کے دربار میں گلو نانک کے اس اللہ کے دربار میں وہ کبھی کسی کا برہ نہیں کرتا غلطی خود کرتے ہیں دوش بھاگوان کو وہ کبھی کسی کا برہ نہیں کرتا اور جتنے لوگ یہاں بیٹے ہیں ان سبھی کے لئے یہی کہنا ہے ہماری ماتہ بہنے گوھر سے سنیں شنی گنیش یعنی ہمارا آغاز اچھا ہو تو انجام تو خود کا خود اچھا ہو جائے گا اسے شنی گنیش آ جاتا ہے بسم اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹے ہیں آپ سبھی کی نظر ہے شیب اس دربار میں بچہ بن کے سب کھاتے ہیں باپ بن کے کوئی نہیں کھاتا اور جو لوگ بچے بن کے آئے ہیں دونہ ہاتھ اپا کریں گے جو باپ بن کے آئے ہیں باہت نیچے رکھیں دونہ ہاتھ بتا لی کے ساتھ سدھا سہاگن ہماری ماتا بہنے بیٹھنی ہے سدھا سہاگن کی ڈیفنیشن یہ ہے لفظ مائنے دنیا میں جب عورت پتی پرمیشور کے گھر جاتی ہے تو سندور یہاں سے لگاتی ہے کہاں سے یہاں سے یہاں سے تو نہیں لگاتے نا جب پتی پرمیشور کے گھر جاتی ہے تو سندور یہاں سے لگاتی ہے جو پتی پرمیشور کے پرمیشور کے گھر جاتی ہے تو ٹیکہ یہاں سے لگاتی ہے ٹیکہ یہاں سے لگاتی ہے مٹی یہاں سے لگاتی ہے بھبوتی یہاں سے لگاتی ہے اس لیے اگر یہ سلامت تو یہ بھی سلامت اور یہ سلامت نہیں تو یہ بھی سلامت نہیں وہی سدا سہاگن کہلاتی ہے دونا تو بتا لی کے ساتھ مجھ کو فیشائی سدا سہاگن کردے میرے بابا تجھ کو پسائی ستا سہادن کر دے دنیا تارے ماری رہی ہے دنیا تارے ماری رہی ہے دکھیا تجھ کو بکاری رہی ہے میرے دادا دنیا تجھ کو بکاری رہی ہے جگ میں تیرا راج رہے گا جگ میں تیرا راج رہے گا نہ ہم رہیں گے نہ سماج رہے گا نہ ہم رہیں گے نہ سماج رہے گا اور تیری دیا سے نہ کوئی اب پانچ رہے گا میرے دیا سے نہ کوئی اب پانچ رہے گا اس دربار میں جو آتا ہے وہ لاتا تھا بہت کچھ ہے لیکن وہ نہیں لاتا جو بہت ضروری ہے وہ ضروری کیا ہے کہ نہ میں تقدیر لائی ہوں نہ میں جاگیر لائی ہوں نہ میں تقدیر لائی ہوں میں اپنے دل میں اپنے شنی سائینات کی تصویر لائی ہوں جو لوگ دل میں تصویر لائے ہیں دو رہا دو بگرے تاری کے ساتھ دکھ یانی پی گر پا کرو اور کر تیری سشاographic جائ گنیش جائے مہ دیو جائ گنیش جائے مہ دیو بجbras موسیقی 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 ہندو مسلمان بھگوان کی اللہ کی کوجہ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ماباپ کی عزت نہیں کرتے کمال کون کہتا ہے بھگوان مندر میں ہے یا اللہ مسجد میں ہے اگر اللہ اور بھگوان مندر مسجد میں ہوتے تو تم اتنے بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں رہتے کروڑوں کے تم مہیں رہتے جہاں بھگوان اور اللہ ہے ارے بھگوان اور اللہ تو تمہارے گھر میں ہے جو اپنے ماباپ کی عزت نہیں کرتا بھگوانی جو جنت ہے تو باپ کی پدوی بھی کم نہیں ہے باپ پتا اس کا دوار ہے باپ کون ہے دوار جب تک دوار کھولے گا نہیں سورگ میں پرویش نہیں ہو سکتا مہوں کی دوار تو ہے نہیں جو پھیلانکے چلے جاؤ گا پڑوں گے گھر میں جو مقام ماں کا ہے وہی مقام باپ کا ہے اگر ماں پارواتی نہ ہوتی سری گانیش کو کون پوچھتا اگر مہا دیو نہ ہوتے سری گانیش کی مہانتہ کہیں نہیں ہوتی ہندو مسلمان لاکھ اور روپے کا لنگر بھنڈارہ بات رہے ہیں لاکھ اور روپے کا ارے تمہارے لنگر تمہارے بھنڈارے کا پائدہ کیا اگر تمہاری ماں دو دن سے بھوکی بیٹھی ہے لاکھ اور روپے کا مینینر وارٹر بسلاری چیل گھر میں آگئی تھنڈا پی جئے تھنڈے ہو جائی تمہارا پانی پلانے کا پائدہ کیا اگر تمہارا پتا پیاس سے ترس رہا ہے جب تمہارے گھر کا بھگوان راضی نہیں ہو سکتا بھار کے بھگوان کو کیا مناو موسیقی 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 مجھے لوگوں نے اگر اتنا پیار دیا ہے کہ یہ میرے سائن کا کرم ہے ان کی جودیوں کا دفیل ہے ان کے قدموں کی دھول کی وہ کنی ہے نجانے کون سے ماتھے پہ لگ گئی جو میں بھی تر گیا یہ میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں جو پار کرے نئیہ ماں پارواتی مہادیو کے دو بیٹے کتنے ایک کا نام کارتک دوسرے کا نام سری گھنیش اسی طرح مسلمان کلچر میں بھی آدم اور ایو کے دو بیٹے کتنے ایک کا نام آبیل ایک کا نام کابیل دو اور دو چار دشائیں کتنی ہیں موسم کتنے ہیں چار اور مذہب کتنے ہیں دیوارے کتنی ہیں چار دو اور دو چار ہو گئے جب چاروں مل گئے تو جھگڑا کس بات کا بھئیہ دونا تو بچالی کے ساتھ آئے ہیں موسیقی پہائیہ ممتاں کی چھایاں دے محفا کہلاتی ہے ممتاں کی چھایاں دے محفا کہلاتی ہے ماں باپ کے دل کو جو بھی شخص دکھاتا ہے دنیاں میں مزے کر لے مہا پر نرگ میں جاتا ہے مہا پر نرگ میں جاتا ہے مہا پر نرگ میں جاتا ہے ماں کے چرنوں میں جنت ہے ماں کے چرنوں میں جنت ہے پاپ اس کا دروازہ ہے ماں کے چرنوں میں جنت ہے پاپ اس کا دروازہ ہے جنت تجھ کو یہی ملے گی یہ میرا اندازہ ہے یہ میرا اندازہ ہے اور ماں تا جا کی پار بھٹی اور پیتا مہا دیو جائے گانیش جائے مہا دیو جائے گانیش جائے گانیش جب جسم سے خون نکلتا ہے تو سمجھو کہ جان ہے جب جسم سے خون نکلتا ہے تو سمجھو کہ جان ہے اور جب پان کھاتے ہو تو لالی آتی ہے تو سمجھو کہ پان ہے موسیقی 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 کی مہا جا کے دونوں بیٹھ گئے کہیں اے میرے سائیں اے میرے داتا اگر میرے گھر میں سنتان ہو گئی نا تو میں تیرا دروازہ سونے کا بنا دوں گا بابا مسکرائے دوسرے دن پھر بہنچ گئے کہیں اے سائینات اگر میرے کاروبار میں ترقی ہو گئی نا تو شیلٹی کا جتنا میدان ہے مہا پر میں سٹون لگوا دوں گا بابا پھر مسکرائے تیسرے دن بابا اس کے گھر پہنچ گئے سپنے میں کہلے کہ یہ بتا تو مجھے دینے آیا ہے یا مجھے لینے آیا ہے کیا بولے بابا تو مجھے دینے آیا ہے یا مجھ سے لینے آیا ہے دو دفاع لانت دیا اگر یہ ہو گیا تو یہ کروں گا اگر یہ ہو گیا تو یہ کروں گا تو یہ بتا دینے آیا ہے یا لینے آیا ہے کہلے بابا ماف کر دو کہلے کہ نادان چاہے وہ مندر ہو یا درگاہ ہو کسی بھی دروار میں جا گردوارے میں یا چرچ میں یہ مت کہنا اگر یہ ہو گیا تو یہ کروں گا یہ کہنا آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کچھ کر سکتے ہیں یہ سچائی ہے بھگوان اور اللہ کو تم کیا دوگا تم تو خود اس کے بھیکاری ہو دونا دوپر وان ٹو ٹری اے میرے گھن ہوں میں میرے گھن ہوں میں کیا لاؤں میں تو سب کچھی تیرے نام کا کھاؤں میرے سوابی تو سب کچھی تیرے نام کا کھاؤں آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کو کچھ دے سکتا ہے اے کوئی کون کون ایسا ہے جو ان سے لینا جانتا ہے کیونکہ لینا ہمارا حق ہے اگر پیدا کیا ہے تو دینے کا حق بھی ہے کیوں کیونکہ اگر دوسرے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے جو کچھ مانگنا ہے حق سے مانگو اور جو لوگ حق سے مانگنا چاہتے ہیں وہ ہی دونوں ہاتھو بھگرتے ہیں دونوں ہاتھو بھگرتے ہیں کوئی لائے پھول یہاں کوئی لائے پھول یہاں اور کوئی لائے میرا جائے گاڑیش جائے مہا دیو جائے گاڑیش جائے مہا دیو موسیقی موسیقی